بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کو مرخور ٹی وی کا سلام علیکم پیارے ناظرین تبوت سکینہ اور حیکل سلمانی مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں یعنی تینوں کے لئے مذہبی اعتبار سے روح زمین پر مقدس ترین چیزیں ہیں تبوت سکینہ کے بارے میں کئی دلچسپ اور روح امیز باتیں مختلف تفسیر قرآن اور علیاء کرام کے قوال میں درج ہیں مکمل متعالی کے بعد ملوم ہوتا ہے کہ تبوت سکینہ میں کئی انبیاء کی تصویریں ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس چیزیں بھی موجود تھیں کہا جاتا ہے کہ تبوت سکینہ امام میدی علیہ السلام کے پاس ہوگا جس کو دیکھ کر یعنیوں کی ایک کثیر تعداد امام میدی علیہ السلام کو تسلیم کر لے گی پیارے ناظرین تبوت سکینہ کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں اور کس کے پاس ہے یہیں چند ایک سوالات ایسے ہیں جو ہم سب کے دماغ میں آتے ہیں اسی سوالوں کا جواب ہم آج کی ویڈیو میں دیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا کے اس معلوماتی دنیا کا حصہ بن جائیں تبوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشات کی لکڑی کا بنا ہوا ہے اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عزا اور ان کی جوتیاں حضرت عرون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلمان علیہ السلام کی انہوٹی تو رات کی تختیوں کے چند تکرے کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے علیے بغیرہ موجود تھے بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا مقدس اور ببرکت سمجھا جاتا تھا یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کسرت اور شان و شکت دے کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے تھے اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون و اتمنان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتروں کی چتانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے اسمان سے فتو و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتحیاب ہو جاتے تھے پیارے نظرین بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی الغرض یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا ناہیت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا مگر جب بنی اسرائیل ترہ درہ کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بد امادیاں اپنے روج پر پہنچ گئیں تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا کفار کی قوم حمالکہ نے ایک بہت بڑے دلشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی امارتوں کو توڑ کھوڑ کر سارے شہر کو تیس نیس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر ساتھ لے گئے قوم حمالکہ کی کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گنڈے کورے خانے میں پھینک دیا اس بے عدبی کا حمالکہ کی کفار پر یہ ووال پڑا کہ یہ لوگ ترہ ترہ کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے جس سے قوم حمالکہ کے شہر بلکل برباد اور عبران ہو گئے یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے عدبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف آنگ دیا دوستو اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رنوائی حضرت تعلوت علیہ السلام کو دی گئی لہٰذا اس مقدس صندوق کی فاضد کا ذمہ حضرت تعلوت نے اٹھایا حضرت دعود علیہ السلام نے حضرت تعلوت کی ساجزادی سے عقد کیا کہ آپ کے دل میں ہی اللہ تعالیٰ نے تبوت سکینہ کی فاضد کا خیال ڈالا آپ تبوت سکینہ کی فاضد کے لیے ایک امارت تعمیر کرنا چاہتے تھے مگر اپنی زندگی میں ایسا نہ کر سکے دوستو حضرت دعود کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس امارت یعنی حقل سلمانی کی تعمیر کا بیرہ اٹھایا اور جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کی حقل سلمانی کی تعمیر کے آخری مرائل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے جلد آپ اس دارے فانی سے کوچھ کر جائیں گے لہذا آپ نے جنات کو حکم دیا کہ ان کے لئے شیشے کا ایک کمرہ تعمیر کریں کمرے کی تعمیر مکمل ہونے پر آپ اس میں چلے گئے اور اپنی لاتھی کے سہارے کھڑے ہو گئے تاکہ موت واقع ہو جانے پر آپ کا جسم مبارک زمین پر نہ گرے اور جنات یہیں سمجھتے رہیں کہ آپ زندہ ہیں اور حقل سلمانی کی تعمیر مکمل کریں قرآن میں اس واقعے کا ذکر مجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حقل سلمانی کی تعمیر جنات نے مکمل کر لی تو اللہ کے حکم سے جس لاتھی کے سہارے حضرت سلمان کھڑے تھے اسے دیمک نے کھا کر کھوکلا کر دیا اور آپ کا بوجھ نہ سہ سکی اور آپ جو موت واقع ہو جانے کے بعد اس کے سہارے کھڑے تھے گر کے جس سے جنات اور دیگر مخلوقات کو آپ کی موت کا علم ہوا دوستو حقل سلمانی کے اندر ایک اور کمرہ نمہ مارت بھی تعمیر کی گئی جسے قدس کا نام دیا گیا جہاں ایک پردے کے پیچھے محراب تھی جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا بنی اسرائیل کے مذہبیر انموں میں یہ روایت تھا کہ وہ ہر سال ایک مقررہ طریق پر اپنی باری پر اکیلے ہو کر اس محراب میں داخل ہو کر تابوت سکینہ اور اس میں موجود چیزوں کی صفائی کرتے تھے اور اس مقدس محراب میں عبادت اور دعائیں کرتے تھے بنی اسرائیل کے لیے قبلے کے طور پر مقرر کیا گیا تھا یہ مسلمانوں کا بھی قبلہ اے اول رہا ہے اور پھر مدینہ میں مسجد کملہتین میں محمد کرواتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وی حکم نازل کیا گیا تھا کہ آپ اپنا رخ قابع شریف کی طرف کر لیں تقریباً آٹھ سو نوے سال قبل جب ایک صفاق اور ظالم بچہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر عملہ کیا تو دوسری امارتوں کے ساتھ ساتھ حکم سلمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا اسی افرا تفری میں تبوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراخ نہیں مل سکا کئی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس سے اسمانوں پر واپس اٹھا لیا گیا اور محمدی کے نزول کے وقت سے زمین پر واپس بیجا جائے گا یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت آنے سے پہلے حکم سلمانی کی تعمیر دوبارہ کی جائے گی اسی لئے یہودی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان کے دور میں جن پتھروں سے عقل سلمانی تعمیر کی گئی تھی وہ آج مسجد اقصہ کی زمین کے نیچے دفن ہے اور ان کی تلاش کے بعد دوبارہ سے عقل سلمانی انہی پتھروں سے تعمیر کی جائے گی مسلمانوں کے لئے یہ جگہ اس لئے مقدس ہے کہ یہ ان کا قبلہ ابل ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد اقصہ کا مقام بھی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محراج کے موقع پر اسمان پر جانے سے پہلے مسجد اقصہ میں تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی تھی یہودی اقل کی ایک بچ جانے والی پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے مطلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے آخری نبی اور بچہ کی واپسی کا رستہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کے بچہ نکلے گا تو ان کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے جبکہ سلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا کے جہودی اس کی بچہاد اور نبوت کو تصریر کرتے ہوئے اس کے جنڈے تلے جمع ہو جائیں گے پیارے ناظرین مارخورٹ ٹی وی امید کرتا ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی معلومات میں کافی عاد تک اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حسنہ افضائی کر دیں اپنا اپنے گرد و نوا میں اپنے دوستوں اور عزیز و قارب کا فیار رکھئے گا فی ایمان اللہ